جہاں دیش میں امیروں کے لیے لون لے کر بھاگ جانا کافی زیادہ آسان ہے وہیں گریبوں کے لیے اپنا پیسہ بھی بینک میں بچا پانا کافی مشکل ہو رہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی تھی کہ بھائیہ اس بی آئی نے جو اپنی بینک میں نیونتم پیسے رکھنے کی لیمیٹ ہے وہ گرامی نے چھتروں کے لیے ایک ہزار سے بڑھا کر تین ہزار اور شہری چھتروں کے لیے پاچ ہزار کر دی اب ایک ایسا آکڑ آ گیا ہے جس نے اپنے آپ میں چھوکا دیا ہے اور اس بات کے احساس دلا رہا ہے کہ ایس بی آئی نے یہ جو لیمٹ تھی ہے چینج کیوں گی تھی اور اس کے پیچھے صرف اور صرف گریبوں کے اکاؤنٹ سے پیسے کو اڑھانا تھا دراصل میں اس بی آئی نے اس بی آئی کے ساتھ ساتھ باقی سب یہ پبلک سیکٹر بینک نے پچھلے ایک سال میں دو ہزار کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے صرف اور صرف ان لوگوں سے جو اپنے اکاؤنٹ میں پورا پیسے نہیں رکھتے یعنی کہ جو لوگ تین ہزار روپے سے کم گرامین بینک میں اور پانچ ہزار روپے سے کم شہری بینک میں رکھتے ہیں ان لوگوں سے پبلک سیکٹر بینک نے دو ہزار کروڑ روپے کا بیجنس کیا ہے ان کے محنت کی پیسے کٹ کر وہ گریب جس کے پاس دین ہزار روپے یا بینک میں رکھنے کے لیے نہیں ہیں اس کے پیسے بڑے دھڑلے سے کٹ لیتے ہیں یہ بینک اور دس بیس روپے نہیں کٹتے سیدھا سیدھا ستر اسی روپے ہر مہینے کٹتے رہتے ہیں اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں رہتا وہ جب پانچہ مہینے بعد پاس بک پہ انٹری کروانے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے اکاون میں پانسو چھے سو روپے پڑے تھے وہ بھی کٹ گئے اور اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اس کو کس بات کی سزا ملی کیونکہ وہی جانتا ہے اس نے کتنی محنت سے ان پانسو روپے کو بینک میں ڈالا تھا اور وہ بھی نیونتم بیلنس اکنے کے نام پر کٹ لیے جاتے ہیں آخر کب تک دیش کے گریبوں کو اس طرح سے اپنے کھاتے سے نیونتم بکایا کٹوانا ہوگا اور طور جو بزرگ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جاتا سبتر پیشتر سال کے بزرگ کیسے کیسے کر کے ہزار پندرہ سو روپے جمع کرتے ہیں اپنی ہاری بیماری کے لیے ان کو بھی کٹ لیا جاتا ہے اگر بینک ہر کسی کے لیے یہ رول ختم نہیں کر سکتے کم سے کم بینک کو کوئی تنا تو سوچنا چاہیے جو بزرگ ہیں جو ساچ سال سے اوپر کے سینئے سیٹیز ہیں ان کے لیے کوئی نیونتم لیمٹ نہ ہو اور وہ جیتنا چاہیں اتنا پیسہ رکھ سکے کیونکہ کوئی آدمی مشکل وقت کے لیے پیسے جوڑتا ہے ہر کوئی تین چیار لاکھ روپے نہیں جوڑ پاتا کوئی کوئی ہزار پندرہ سو روپے ہی جوڑ پاتا ہے اور اگر اس کے وہ پیسے بھی بینک کٹ لے تو یہ کہاں کا انصاف ہے اس سے بڑی نائنصافی کچھ اور ہے ہی نہیں تو چلیے دوستو میں راول چودری فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولے بول اور من رنجن کی تمام قبروں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ جیم آتا دی